شوپرزلے میں لگاتر ہو روحی برسات کے قارن کسانوں کی خریف کی وصل دھان سویہبین اڑت کے خراب ہونے سے کسان پریشان ہے رویوار کو کسانوں نے معافظے کی مانگ کو لی کر شوپر بارہ ہائیوے چمبل نہر مونلا پر سایڑ دس بجے سے دو بجے تک لگ بگ سارت تین گھنٹے چکا جام کر کے اگرپ پر دشن کیا اس دوران بہنوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئی اس دوران ایس جیم لوکش سرال کسانوں کی بیچ میں چکا جام ستھل پر پہنچی انہوں نے کسانوں کو سربے کروانی اور معافظہ پردان کرنے کا آس پرشن دیا اور کہا کہ آج رویوار سے ہی پٹواری اور براجوس کا عملہ جگہ جگہ گاؤں میں فضل شرط پورتی کا آگرن کر رہی ہیں تب جاکا کسانوں نے جام ہٹا اس دوران ایس جیم کو کسانوں کی اور سے گیاپن بھی دیا گیا اس سے پور کسانوں سے بات چیت کرنے کا چکا جام ستھل پر پہنچی نائب تسلدہ راجنی کشوہا نے کسانوں سے بات چیت کی اور کسانوں نے بات چیت کرنے سے منع کر دیا برشتہ ادھکاریوں سے بات کرنے کو کہا اس دوران بڑی سنکھیا میں کسان اپسیت رہے چکا جم کے دوران پرمگروک سے بھارتو کسان یونین کی پردیش ادھیک رادشم مینا مونلا رام لکھن ہیرنی کھیڑا اومپرکاش مینا ناثو رام راوت سوئی سرپنچ یوگیش کلونی سرپنچ گھنشام مینا سرپنچ من موہن مینا سرپنچ کفٹانجار سرپنچ مولچند راوت مونلا دھارا سنگھ چندرپورا ونوط دھرواہ رام بھرات رام گاوڑیز جیسوند سنگھ بچیری سہیت کئی لوگ شامل رہے بگت تین دنوں سے چھیتر میں ہوری آتی برشا کے کارن کسانوں کی پھسل آپ کی دان کی سویا بین کی تلی اڑا سمپون پھسین لیں نشٹ ہوگی کھیتوں میں آج سب جگہ پانی بھرا ہوا ہے دان کی پھسل کی استطیق ہے کہ پانی میں تیر رہی ہیں تلیر آپ کو سوہبین کی تو کلپنا ہی مت کرو کو کیا استطیق ہے بگت تین دنوں سے کسان سنگھٹن چلا پرساسن کو گیاپن دیتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پسلوں کا سروے کرائے جا سروے کرائے جا پنکوم کرنے نیند میں سویا پرساسن آج تک سروے کا ایک آدیس جاری نہیں کر پایا جب رات کسان سنگھٹوں نے چکا جام کی بات کیے جب جا کے سوشل میڈیا پر کلیکٹر مہدے کا ایک بیان جاری ہوتا ہے کہ ہم سروے کرائے جائیں گے پر ہم نے جب اس کی جانکاری لینا چاہی لینا تو ابھی تک سروے کے بارے میں جلا پرساسن کوئی آدیس جاری نہیں کیا گیا جبکہ کسان کہ آپ دیکھو آپ اٹھائی سہ سے لے کے بات تیسہ تک پورا سپار آپ کا پورا کنال بیلڈ کا ایریا سمپنچ چہتر میں فسل آج نشٹ ہو چکی ہے بڑا زیادہ تیسل دار یہ بات کرتا ہے کہ دس پرسینٹ نقصان ہے آپ بھی دھہاتل کی استطیق آپ لوگوں کو بھی گانا پوری میڈیا کو گانا ہے کیونکہ آپ بھی روز دکھا رہے ہیں میڈیا پر دکھائی جاری ہے کہ چہتر میں نقصان کی کیا استطیق ہے کیا دس پرسینٹ نقصان ہے اب اس لیے آج گنگے بیرے پرساسن کو جگانے کے لیے ہائیوے جام کیا گیا ہے اگر ہی جلا پرساسن نے ہماری مانگے اور کسانیوں کا سروے ٹھیک ڈنگسے نہیں کیا گیا تو یہ آندولن آت تو چکا جام ہے پر شوپور کی سڑکوں پر اگر آندولن ہوگا ہماری مانگے ایک تو کسانوں کی فسل کا سروے دنگسے کیا جا دوسرا کسانوں کا 95% کسان فسل بھیما کی راسی چھتر کا دیتا ہے شوپور مدی پدیش میں پیلا جیلا ہے جہاں سب سے زیادہ فسل بھیما کی راسی ساسن کو دیتا ہے پر جب راسی ملنے کی بات آتی تو مدی پدیش کا سب سے نیچلا یہ جلا ہے جہاں سب سے فسل بھیما کی راسی ملتی ہے ایک تو کسانوں کے جو فسل بھیما اس کے تیت سروے ہو موہا ہو جا ہم کو نیچی ہے موہا ہو جا تو ساسن کی کھیرات ہے ہم کھیرات نہیں مانگتے ہم تو کسان اپنا عدیقار مانگتے ہیں کیونکہ فسل کا بھیما ہم نے کروایا وہ ہمارا عدیقار ہے اس کو ساسن سروے کر آگے ہم کو دے اب دو گھنٹے سے ہم لوگ شوپور جلے میں آتی پرشتی کے کارن جو کسانوں کی خریب کی مکہ پسلے دھان سواہیوین اڑت تلی پونڈ روپ سے نشٹ ہو چکی ہے کچھ ورسوں سے کسان ویبین پراکرتی کا آبداؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے کسان ورطمان سمجھ میں پونڈ روپ سے برباد ہو چکا ہے لیکن کیندرے کرشی منتری نرین سنگھ تومر کے چھیتر میں یا مدی پردیش کی سرکار اور شوپور پرشتی کے کسانوں کے پونڈ روپ سے اداسین بنا ہوا ہے ابھی تک انہوں نے سروے کے عدی سوچنا جاری نہیں کیے آج اس لئے کسانوں کو مجبورا یا ہائیوے پر شوپور بارہ ہائیوے پر جام لگا کر بیٹنا پڑ رہا ہے پچھلے تین گھنٹے سے کسان لگتار یہاں بیٹا ہوا ہے اور مانگ کر رہا ہے سکچم پرشتی یہاں آئے اور کسانوں کو عوغت کروا ہے بیما کلیم دینے کے لیے کیا کاروائی کی جاری ہے تبھی یہ جام کھولے گا اور میں پھر سے دور آنا چاہتا ہوں اگر واسطوں میں مدی پردیش سرکار سیورا سنگھ سرکار جو کہتا ہے کسان میرا بھگوان ہے میں اس کا پجاری ہوں وہ کسان ہیتے سی ہے تو شوپور کے کسانوں کی سمشے کا سمدان کرے انیتا ایسے کسان ویروڈی سرکار کو اور کسان ویروڈی پرساسن کو شوپور کا کسان سنگھٹی سکتی کا احساس کرائے گا اور سبق سکھائے گا یہ آندولن آگامی دنوں میں اور اگر ہوگا ویعاپک ہوگا پورے جلے میں چننبت طریقے سے ہم آندولن کریں گے